ممرہ آئے اسددین عویسی نے بکھیرا اپنا جلوہ پیارے جب لیلہ ہوگی تو آؤ پورے مجنو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس کا شیشہ ٹوٹتا ہے کس کا شیشہ ٹوٹے گارے تمہارا شیشہ بلکل لازوک ہے یاد رکھو مومبی ٹی وی ہر خبر سچ کے ساتھ مومبی ٹی وی شنیوار کے دن ایک کارکرم میں ممرہ میں اسددین عویسی آئے اور ان کے ساتھی میں تمام مہاراست ہی نہیں الگ الگ جگہوں کے بڑے چہرے ایم آئی ایم کے دیکھنے کو ملے اور ساتھ ساتھ امتیاز جلیل نے اپنے شروعاتی سپیچ میں ہی کہہ دیا اور للکار دیا آپ لو کتے بلی کو تو خرید سکتے ہو لیکن ایک شیر کو نہیں خرید سکتے اور ممرہ پولیسیشن سے انہوں نے ایک ریگریٹ بھی کیا کھر کیوں پڑے ہو بیچارے کے پیچھے اب اس پیچ کے دوران کس طریقے سے امتیاز جلیل نے اپنی کیا باتیں رکھیے اور ساتھی ساتھ بینسٹر عویسی نے کیا باتیں رکھیے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں ایک بات سن لیجئے جس پتھان کا نام میں لے رہا ہوں پتھانوں کو روکنا بہت آسان بات نہیں ہے دیکھتے دیکھتے ایک ہزار کروڑ روپیے نکال لیا ہو باتھان نے اور تم یہ باتھان کو رکانے کی کوشش کر رہے ہو وہ نے باتھان دیکھنا نہیں کسی نے دیکھنا نہیں کر کے دیکھتے دیکھتے انہیں ایک ہزار کروڑ روپیے کمال لیا اب یہ باتھان کے پیچھے ہیں باتھان مجلس پوری طاقت کے ساتھ تیرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے پوری حمد کے ساتھ لڑنا اور یہ نہیں سمجھنا یہ آج کل کے آئے ہیں سنائے بہت پیسہ خرچہ کرتا ہے بہت پیسہ باٹتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں سب کو خرید لوں گا مجھے بھی معلوم ہے کہ تیرے پاس پیسہ بہت ہے تو خرید سکتا ہے لیکن تیرے پیسوں کے اندر صرف کتے اور بلی خرید سکتا ہے شیر کے بچے شیر کے بچے بازاروں میں بکتے نہیں ہیں تو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو بہت ساروں کا حساب چھکانا ہے یہ جلسہ تو ہم جتنا وقت ہو سکتے اسس صحاب کو دیں گے میں صاحب بھائی سے کہوں گا کہ صاحب بھائی بہت جند ایک اور جلسہ لگائی ہے پورا آگے کا پیچھے کا آگے کا پیچھے کا جتنا بھی ہے سب کا حساب چھکتا کیا جائے گا اتھانی کی پولیس ممرہ کی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں اچھا بڑکا ہے کیوں پڑے ہیں آپ اس کے پیچھے آپ ساتھ دیجئے ہم تو اتنی آپ کی عزت کرتے ہیں ہم آپ کا اتنا ساتھ دیتے ہیں آپ دیکھیں یہ مجلس کا اتنا بڑا جلسہ ہے اگر پولیس نہیں بھی رہی تو الحمدللہ ہمارے جلسے کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک بھی ایسا شخص یہاں پر نہیں ہے جس کو پیسہ دے کر رہنا پڑتا ہے اگر اتنی محبت ان کے لیے ہے تو آپ لوگ کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں تھوڑا ساتھ دیجئے اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ تھانے کی پولیس نہیں پوری مہاراشتہ کی پولیس کی آواز پارلیمنٹ کے اندر کوئی نہیں اٹھاتا ہے یا تو یہ اٹھاتے ہیں یا ہم اٹھاتے ہیں اور آپ کے حق میں بھی ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوں گے میں میرا وقت بھی بیلیسٹ اور عصد تین عویسی صاحب کو دینا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ و آخر اتنا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بوزر زادرین اکرام مزوگان امیلہ میری عزدہ دار ماں اور بہنوں غیور نوجوان ساتھیوں شیئر نشین بتشریف فرما تلنگانہ ریاست کے ملیس اتحاد المسلمین کے راکین اسملی و راکین خانون ساز کانسل بیہار پردیس کے ملیس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن اسملی اور بیہار پردیس کے تمام ملیس کے ذمہ داران تبلناڈو سے کرنا ٹکا سے آئے ہوئے ملیس اتحاد المسلمین کے صدر مہتمدین پانڈیچری سے جھارکن سے ویس بنگال سے اتر پردیس سے ملیس اتحاد المسلمین کے صدر مہتمدین اور دیگر ریاستوں سے ملیس اتحاد المسلمین کیس خومی کنمنشن میں شرکت کرنے جو آج ذمہ داران آئے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ میرے لئے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملیس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 65 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں دو مارچ 1957 میں ملیس اتحاد المسلمین کو عبدالواحد ویسی نے بھارت کے سمیدان کے تحت ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کا آغاز کیا اور آج الحمدللہ مجلس دو مارچ دو ہزار تیویس کو اپنے سیاسی سفر کے 65 سال انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہی ہے 65 سال پہلے ملیس اتحاد المسلمین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ملیس اتحاد المسلمین کے پاس نہ کوئی رکنے اسمبلی تھا نہ کوئی رکنے بلدیہ تھا ملیس کے پاس اس کا دفتر بھی نہیں تھا مگر عبدالواحد ویسی نے ملیس اتحاد المسلمین کی بنیاد ڈالی اور آزاد ہندوستان میں عوام کے درمیان میں جا کر یہ کہا کہ اگر ہم بھارت کے آئین اور سمیدان کے تحت اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا ملک کو آزادی ملی انگریزوں کے دو سو سال کے غلامی کے بعد مگر اگر کوئی مورخ تاریخ لکھے گا تو کہے گا کہ آزادی کے بعد اگر کسی دو خائدین میں دورندیشی تھی جن کی نگاہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ملک تو آزاد ہو گیا مگر مستقبل میں آنے والی نسلوں کو ان کا جائز مقام اگر دلانہ بھارت بھارت کے آئین اور سمیدان کے تحت جس کو بابا صاحب امبیٹ کر نے بنایا تو ان دو شخصیتوں نے اس بات کو بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کو دلیتوں کا گر اپنی سیاسی طاقت جب تک وہ مضبوط نہیں بنائیں گے اس وقت تک ان کے مسائل اور ان کی تکالیف اور ان کی نائنصافیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا میں آج گمراہ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر نہ صرف عبدالواحد ویسی کو بلکہ حضرت اسماعیل کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بھارت کی آزادی کے بعد مسلم لیگ کو بنایا اور سرزمین دکھن پر عبدالواحد ویسی نے ملس اتحاد المسلمین کی شما کو روشن کیا میرے عزیز دوست اور بزرگو جو ہمارے بزرگو نے پہلے سٹھ سال پہلے جس جد و جہد کا آغاز کیا مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عبدالواحد ویسی کو گیارہ مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی تکالیف اور حکومت کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا بلکہ کیسا وقت عبدالواحد ویسی کے گھر پر بھی آیا کہ پینے کا پانی بن کر دیا گیا تھا بینک کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے اور لوگ عبدالواحد ویسی کے گھر کو جانے کے لئے ڈرتے تھے پینس سال پہلے جب عبدالواحد ویسی نے منلس اتحاد المسلمین کے جلسوں کا آغاز کیا تو منلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں آج جو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں ان جلسوں میں صرف دو یا چار لوگ آتے تھے جس طرح آج اتنا بڑا منج بنایا گیا ہے پینس سال پہلے منلس کا منج نہیں بنتا تھا ایک دیوان عبدالواحد ویسی پانچ لوگوں کو کھڑا کر کے ایک ایک گھنٹہ چل چل کر تخریر کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ یاد رکھو اپنی دین کی تاریخ کو مطبول سیرت نہ چاہتے ہو تو ایک سیاسی طاقت بنو ایسے منلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا غاز کیا عبدالواحد ویسی نے اور اُس زمانے کے اُن کے تمام ساتھیوں نے اپنی زندگی کو خوربان کر دیا اور اپنے چین و سکون کو مٹا دیا ظالم حکومت سے پنجاز دمائی کی حکومت نے اُن کو دبانے کی کوشش کی مگر ہمارے بزرگوں نے حکومت کی طاقت اور اُن کے ظلم کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکایا بلکہ اپنے سینوں کو تان کر کہا کہ ہم یہ جو لڑائی لڑ رہے اس لئے لڑ رہے کہ ہم جانتے کہ ملک کو ازادی ضرور مل گئی یہ ملک برقینا ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا مگر جو سب سے کمزور آ جائے وہ مسلمان اور دلیت ہیں اگر اس کو طاقت ملنا ہے تو اس کو اپنی سیاسی قیادت بنانا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج مندلس اتحاد المسلمین میں ساؤ سے زیادہ راکی نے بل دیا مارا اشترہ میں گجرات میں راکی نے بل دیا مدیہ پردیش میں راکی نے بل دیا کرنا ٹکا میں راکی نے بل دیا اتر پردیش میں مندلس کے راکی نے بل دیا اگر پیسٹ سال پہلے اگر ہمارے بزرگو نے اس ہمارے بزرگو نے محنت کی خربانی کی تو آج سال دی نویسی تمہارے درمیان میں کھڑا ہو کر تمہارے دلوں میں چھپے بھی تکلیف کو بے خوف ہو کر بیان کرتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے نوجوانوں جو آج تم اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر کھڑے ہو نوجوانوں تم کو میں پیغام دے رہا ہوں یہ لڑائی اگر آج سدود دی نویسی امتیاز جلیل سیف پتھان وارس پتھان فیاض خان اور اگر اختر الایمان مندلس کے ذمہ داران لڑ رہے تو نوجوانوں سنو یہ تمہاری لڑائی ہم لڑ رہے اگر میری آواز ماسوم سکول کے بچوں کو پہنچ رہی ہے تو سنو میرے بیٹی اور بیٹی یہ لڑائی مندلس تمہارے مستقبل کے لئے لڑ رہی ہے ہم نے اپنی جوانی کے راستے ہمارے قتم ہو گئے اب ہم موت کے خریب جا رہے مگر ہم اپنی زمین میں جانے سے پہلے اپنی اسمبلی اور رکم پارلیمان منتقب ہو کر جائے ہماری زندگی کا مقصد یہ کی ہے ہمارے بچوں اور بیٹیوں میرے نغیور نوجوانوں ہماری لڑائی یہ کی ہے کہ جب تم زندگی اصل زندگی میں خدم رکھو گے تو تم ان نائن صافیوں کا سامنا نہیں کرو گے بلکہ تم کو عزت کی نگاہوں سے تمہارے تمام جائز مطالبات تم کو ملیں گے یہ لڑائی مندلس لڑ رہی ہے اگر پیسر سال پہلے ہمارے بزرگ ڈر کر بیٹھ جاتے تو یاد رکھو کیا ہوتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج مندلس کا نیشنل کنمنشن ہوتا ہے ایک ریاست دو ریاست نہیں اگر آج سے اٹھاویس اندیس سال پہلے اگر عصد الدین ویسی کو یا ممتاز خان اگر کوئی کہہ دیتا کہ ممرہ میں مندلس کا ایک قومی کنمنشن ہوگا اور سولہ ریاست سے مندلس کے نمائند آئیں گے تو ممتاز خان عصد دین ویسی مسکرا کر کہتے ہوں گے کہے تمام مندلس کے رفقاؤں کو جن کے حوصلے اور عظم نے مجھے یہاں تک لے کر آیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے سیاسی سفر میں جو تمام عراقین مندلس کے غیور عراقین نے میرا ساتھ دیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میری خوش خسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اکبر الدین عویسی ایسا ایک بھائی جس کے حوصل اور عظم میں کبھی کمی نہیں آتی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اکبر کی دیوانگی کا اس کی زد کا کہ اکبر الدین عویسی آج اکبر الدین عویسی کا ساتھ ہے احمد بلالہ احمد پاشا خادری جو سالار ملت کے ساتھی ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی اختر علی مان کا کہ دو ہزار پندرہ میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور آج اختر علی مان نے بیہار کے کونے کونے میں منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کر دیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اختر علی مان کا جس نے ظالموں کو مو توڑ جواب دیا اور منلس کے پانچ اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اتر پردیش کی عوان کا جو شوقت کی قیادت میں کام کیا جا رہا ہے ہم کو کامیاب بھی نہیں ملی اسمبلی انتخابات میں مگر مجھ سے زیادہ ان کے حوصلے بلند میں سلام کرتا ہوں مارا شرعہ کی سرزمین پر بستے والے آپ غیور عوان کا جنہوں نے اورنگ آباد میں کس سال کے شرف سینہ کے امپی کو ہرا کر امتیاز جلی کو اپنا امپی بنایا میں سلام کرتا ہوں مارا شرعہ کی سرزمین پر بستے والے غیور عوان کو جنہوں نے مال گاؤ اور دھولیا سے منجل اس کے رکن اسمبلی کو کامیاب کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے امتیاز جلیل جیسے مجھے ایک ساتھی کو اتا کیا میں اللہ کا شکری ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ڈاکٹر غفار نادو سے وکیل ہے کرنا تکا سے پتھان ہے عثمان غنی ہے رہیم مرچی ہے ایسے تمام لوگوں نے مل کر منلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر پہنچا یا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی منلس کے مرہوم صدر متمدین کو خائدین اللہ ان کی مقبرت فرمائے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اگر آج میں تمہارے درمیان میں کھڑا ہوں تو اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے اگر میں یا کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کا کرم مجھ پر ہے میں اگر یا تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا عیوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ دال کر مظلوم عوام کے انصاف کا مطالب اگر کرتا ہوں بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر میں وقت فراؤن اور نمرود اور یزیدوں کے سام میں کھڑے ہو کر انصاف اور حق کی بات کرتا ہوں تو صدقہ ہے اہل بیت کا کہ انہوں نے مجھے اس مقام پتا کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہی چیز ہے ان ساتھیوں کی محنت اور قربانی تھی کہ آج اصد دن ویسی یہاں تک کھڑا ہے آئیے میں آپ کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس سیاسی سفر کو اور آگے لے کر جانا ہے ان کو تاکہ یہ جو نوجوان بچے ہیں جو اکیس باویس سال پچیس سال کے ہیں یہ جو معصوم بچے آج چودہ پندرہ سال کی عمر میں یہ بیٹھے وے ان کے مستقبل کو اچھا کرنا ہے تو مندلس کو تم مندلس کو مضبوط کرو ارے ہم مٹ جائیں گے اس زمین کی غزا بن جائیں گے مگر مستقبل تمہارا ہے میں اگر تمہارے سام میں کھڑا ہوں میری اینی قائش یہ کہ اللہ مجھ سے بہتر لیڈر پیدا کر دے میری قائش یہ کہ تم نیتا بنو تم لیڈر بنو ان لوگوں کے پیچھے غلامی کرو گے ارے جب راشتری راشتری کانگریس والے عجید پوار نیتا بن سکتا ہے سپریہ سولے نیتا بن سکتی ہے ادھا بھاکرے اپنے باپ کا بیٹا ہونے کی بنا پر نیتا بن سکتا ہے جب ایک ناک شنڈ نیتا بن سکتا جب فرد نیتا بن سکتا ہے تو کیا بہراشترا کا مسلمان شرط پوار کی طرح ادھا ادھا تھکرے کی طرح شنڈے کی طرح نیتا نہیں بن سکتے کیا تم نیتا نہیں بن سکتے کیا تم لیڈر نہیں بن سکتے تو کیسے بنوگے نارے مارنے سے نہیں بنوگے متحد ہو چیت ہوگی تو ان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات چیت ہوگی سر جھکا کر ہاتھ کو پیچھے رکھ کر یہ زبان سے یہ نہیں کوگے کہ ہاں صاحب ہاں صاحب ہاں صاحب نہیں بات چیت ہوگی تو ہوگی اس طرح سے ہوگی کہ اگر تُو صاحب ہے تو میں بھی صاحب ہوں میں تیرا غلام نہیں ہوں ہاں ہماری صفوں میں بعض لوگ ہیں اور رہیں گے صبح خیامت تک کربلا کے میدان میں مام حسین کو پانی بن کرنے والے کون تھے نواس رسول پر تیر برسانے والے کون تھے علی ازغر علی اکبر کو شہید کرنے والے کون تھے ہمارے ہی صفوں سے لوگ آئے تھے مگر آج آپ کو پہچان نہ پڑے گا ان ضمیر فرشوں کو پہچان و یہ ایمان بیشنے والوں کو پہچان و یہ کفن چور ہے جو منلس سے ٹکیٹ دے کر ایک ظالم کے پیروں میں اپنا ایمان بیش دیتے مگر میں مگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ تم نے اس کو خریدا جو کفن چور تھا مگر اب پتھان کھڑے ہوگا اور جو پتھان کھڑے ہوگا دو گھنٹے کی طرح نہیں پتھان کھڑے ہوگا تو پانچ سال کے لیے لڑے گا ممرا کی عوام کے لیے انشاءاللہ اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ دولت کی طاقت پر خرید لیں گے ارے تھوکتا ہوں تیری ناجائز دولت پر ظلم کر کے رکھ دیئے مونگرہ میں اسپتال بن رہا ہے منصفل اسپتال آٹھ سال سے بن رہا ہے زمین کا ریزرویشن ارے کون سا غارت کا گڑا ہے یہ ملے کا بھرتا نہیں ہے خبرستان کی زمین بھی کھا لیتا اسکول کی زمین بھی کھا لیتا اب اقتدار چلا گیا اس کے پاس سے اب اقتدار اس کے پاس سے چلا گیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں مونبرہ میں اب آپ منلس کو ایک اچھے تین ملی ہے ساہ پتھان کے ساتھ ہمارا رکن بلدیا شالم بھی ہے اچھی تین منی ہے آپ ان کا ساتھ دی دی اور انشاء اللہ تعالی آپ کے بہت سے مسائل مومرہ کے سکول کا مسئلہ ہے انشاء اللہ تعالی ان مسائل کو حل کرنا ہے مگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دولت کے بنا پر سب کو خرید لوں گا ارے جو بک تھا بک جائے گا مگر میں بک چکا ہوں لوگ کہتے ہیں اویسی تم ان کے لئے کام کرتے ہو تم فلان کی ٹیم ہو ارے ظالم ہو تم کو نہیں معلوم اصد الدین اویسی اپنے آپ کو بیج چکا ہے میں بک چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے غلاموں کی غلامی میں میں بک چکا ہوں امیام حسین اور اہل بیت کی محبت میں ارے تم کیا خرید ہوگے تم کون سی بات کرتے ہو ارے جب تم ہار جاتے ہو تو ہم پر الزام لگاتے ہو کہ فلان ٹیم یہ ٹیم یہ میڈیا والے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ شف سی نا کے دو ٹکڑے ہو گئے شف سی نا کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک میڈیا والے پوچھے آپ کو دب دھا کرے سے سمپتی نہیں ہوتی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں جواب نہیں دیا میڈیا کے ہمارے دوست کو میں رک گیا کیونکہ شام میں جلسے میں جواب دینے میں جو مزہ آتا ہے نا اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے ہم ان میڈیا کی دوست سے پوچھنا چاہتی ہیں جب ممبئی کی سڑکوں پر خطل عام ہو رہا تھا تو آپ کو سمپتی نہیں آئی جب دادا کے خانون میں لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا جب آپ کو سمپتی نہیں آئی جب بھول گئے کیا میں نہیں بھولا میں کبھی نہیں بھولوں گا اگر مومرہ بسا تو کیوں بسا مومرہ اگر بسا جو ساٹھ پیس سٹ سال کے لوگ آج یہاں پر بیٹھے کو کس نے مار مار کر بگایا تھا میں بھول نہیں سکتا ہوں بڑی تا سمپتی پیدا ہو گئی ہے ارے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کروگے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کروگے کب تک ان سے ہم دردی کروگے ارے اپنے آپ سے تو کبھی ہم دردی کرو تم کو میری بات اگر پسند نہیں آ رہی تو سنو میں تمہاری پسند کی بات نہیں کر سکتا میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں رزوان نامی بارہ سال کے بچے کو پوچھا کرو لیمان کو بارہ سال کا بچہ ہے بیہار میں سات دن جیل میں ڈال دیا گیا کس کی سرکار ہے نام نحاج سکلر لوگوں کی سرکار ہے سمسکی پور میں مسلمان کو ماب لنج کر دیا گیا کس کی سرکار ہے وہے نام نحاج سکلر لوگوں کی سرکار ہے جنید اور نصیر کو پوچھو جمیل خان راجستان کا مرک اور کمیٹی کا صدر ہے راجستان میں جنید اور نصیر کو کڈناپ کر کے تھوڑی دیر کے لئے تصور کی دنیا میں جاؤ جنید اور نصیر کو کڈناپ کیا گیا اس کی بیوی کو معلوم ہوا بھائی کو معلوم ہوا پولیس ٹیشن جا کر کمپلین کرتے ہیں کہ دو کو کڈناپ کر لیے تو پولیس بولتی ہے کہ سو کلومیٹر دور ان کی جلیوی لاشیں ملتی ہیں بولو پھر اس پر کیا بولو کہ اس پر سمپتی پیدا نہیں ہوتی ادھا داکرے پر سمپتی پیدا ہوتی ہے کیونکہ شب سنا کے دو ٹکڑے ہو گئے تم نے کہ جنید کی جلیوی لاش کو دیکھا تم نے کہ نصیر کی جلیوی لاش کو دیکھا تم نے کہ جنید کے یتین چھے بچوں کو دیکھا کہ تم کو معلوم کہ جنید کا ایک بڑا بھائی نین پاگل ہے اس کی سات اولاد ہے اس کی ذمہ داری جنید پر تھی تم کو غیروں کے لئے سمپتی ہے تمہارا بھائی جو مر گیا اس کے لئے ہمدردی نہیں ہوگی تم ان کے گھر کو بچاؤگے اپنے گھر کو بھر بھاگ کروگے کیا یہی پر اصد اکدین ہوئیس یہ کہتا ہے کہ جنید دکھ تھک لے گھر آباد رہے گا تو جنید کا گھر بھی آباد رہنا چاہیے اگر شرط پوار کے گھر میں لائف ہوگی تو نصیر کے گھر میں بھی چمک ہونی چاہیے اگر فڈ نبیس اور موڑی کہتے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا بشوار جو جھوٹ ہے تو پھر ہم کیوں مر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی چیز ان کو تکلیف پہنچاتی ہے کہ کون ہے یہ جو یہاں پر آ کر نام لے کر بولتا ہے ارے تم کو غلاموں اور چمچوں اور کفن چور کی خوالی سننے کی عادت پڑ گئی جب ایک شیئر تمہارے سام میں دھارتا ہے سچائی کو بیان کرتا ہے تو سنو آپ لوگ بولیں گے ویسی تیری تخدیر سے تو کوئی الیکشن نہیں جیتا گجرات میں سابر کابولی والا کو میں سلام کرتا ہوں ارے ہم چناؤ نہیں جیتے مگر کیا تم یہ کہو گے کہ کل میں نہیں جیتوں گا آج نہیں جیتا یہ بچے جیتا دیں گے انشاءاللہ آج نہیں جیتا یہ بچے کامیاب کر جیں گے ارے میں خبر میں چلا جاؤں گا تو یہی بچے آ کر میری خبر پر پھیر کر پکار کر کہیں گے او ویسی تو دیوانوں کی طرح پکارتا تھا ہم نے اس بات کو سمجھا دیکھ آج ہم کامیاب ہو کر تری خبر پر آئے ہے میں وہ کام کر رہا ہو امتیاز وہ کام کر رہے اختر علی مان وہ کام کر رہے شوکت وہ کام کر رہے جمیل خان وہ کام کر رہے ہمارا وکیل کام لادو کا وہ کام کر رہے عثمان غنی وہ کام کر رہے مگر یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے سکل رزم کو بچاؤ اب کون سا سکل رزم ہے بتاؤ میرے کو کون سا سکل رزم ہے کہ شیو سینہ سکل ہے شیو سینہ کب سے سکل ہو گئی مجھے بتاؤ کہ راہل گاندی پکار کر کہیں گے کہ شیو سینہ سکل ہو گئی دونوں شنگے انود دھو یہ رام شام کی جوڑی ہے کبھی بھی مل لے سکتے مگر آپ سمپتی نہیں ہیں جن کی زندگیاں برباد ہو گئی کبھی سری کرشنا ریکورٹ تو پڑو جنید اور نصیر کے گھر پر کانگریس کا چیف فنیسٹر گیلو نہیں گیا دو دن پہل ایک شادی میں گئے وہاں سے آدھے گھنٹے کے راستے پر جنید کا گاؤں تھا گھاکنی کا نہیں گئے یہ کانگریس کے نیتہ پورا بھارت پھر پیدل 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 مگر وہاں نہیں گئے میرے عزیز دوستو یہ کون سا سکولر رضم ہے کہ آج پونہ میں الیکشن ہو رہا ہے قصبہ میں میں شرط پوار صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وشال گھر میں مہا شوراتی کے دن حضرت پیر مالک رحمت اللہ لے کی درگا پر شر پسندوں نے پٹاخا چھوٹا توب درگا کی طرف لگا کر مارا بولو نہ شرط پوار بولو نہ کہ یہ کیا گیا کام غلط تھا نہیں بولیں گے بولیں گے تو اس لئے نہیں بولتے نہیں نہیں ہندو بھائیوں کا اوٹ نہیں ملے گا میرے اللہ کے ولی کے آستانے پر پانچ سو سال پرانی درگا پر آپ وہاں پر پٹاخے کھوڑتے ہیں ظلم کرتے کوئی نہیں بولتا پوچھو اڈیش ایس پی وشال گھر سے کہ کس نے فون کر کے ان سے کہا کہ لوگوں کو روکو گرفتار کرو میں نے بات کی تھی مرشرت پوار نہیں بولیں گے پونہ میں بولیں گے مسلمانوں اوٹ دو اوٹ دو کیوں اوٹ دو تم کو تو بولیں گے موڈی کو روکنا ہے موڈی ظالم ہے اچھا موڈی اگر ظالم ہے میں مانتا ہوں فرق کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو نواب ملک کو جانتے ہیں نواب ملک کو نواب ملک کو بیل ہوئی ہوئی کس کو بیل ہوئی کس کو بیل ہوئی کیسا ہوئی بیٹی میں کیا ہوں نواب بھائی کو جیل یہ باہر اور پھر بولیں گے اوہ ایسی بھڑکا باشن دیتا ہے اور یہ کون سا تمہارا سیکل ارزم ہے میرے کو بتاؤ کہ تم موڈی کے ہرانے کے نام پر اوٹ لوگ دینے تیار ہرائیں گے مگر جب تم ظلم کی بات کروگے تو کیا تم بھی ظلم نہیں کیے اچھا موڈی کے راج میں جمید اور نصیر کی موت ہوتی ہے اور ان کو موڈی کیا کرتے ایڈی سی بیائی دکھاتے ان کو ڈراتے اور ہم کو موت مل رہی ہے اور جب ہماری لاشیں آتی ہیں تو لوگ کبھی گھر کو بھی نہیں جاتے نہ پوچھتے کہ کیوں کیا وجہ ہے ان یتیموں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ سیکلرزم ہے جس کے خلاف مندلز تھی اور ہے اور رہے گی اور انگاباد کا نام بدل دیا گیا تو کیا شرط پوار نے تائید نہیں کی اور انگاباد کا نام بدل دیا گیا کانگریس نے تائید کی کس نے بولا اور انگاباد کے نام کے خلاف مندلز نے بولا آپ بتائیے شرط پوار کچھ نہیں بولیں گے کہ آپ کو معلوم یونی فارم سیویل کورٹ کے نام پر موڈی اور رس ہم کو ہماری شریعت ہم سے چھین نت چاہتی ہے اس پر بولو کوئی نہیں بولتے ایک ہی بات بولیں گے پہلے ہراؤ موڈی کو ارے تم بولو تو صحیح میرے حضور کا اخرار تو کرو مسلم ریزرویشن کے بارے میں بات کرو نہیں بات کریں گے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مہارا شرام مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے ان سو برادروں کو آج مہارا شرام میں سب سے کم گراجویٹ اگر کسی کے ہیں تو مسلمان ہیں آپ ممرا میں رہتے ہیں آپ کو معلوم کہ کتنے مسلمانوں کے کتنے مسلمانوں کے پاس زمین نہیں ہے کتنے سب سے کم مسلمانوں کے پاس زمین ہے سب سے زیادہ لینڈلیس مسلمان ہے سب سے زیادہ گروپ آؤٹ مسلمانوں کا ہے ریزرویشن نہیں ملتا ارے ادھک تاکرے کی چمچہ گری کرنے والوں کانگریس اور ریشتو وادی والوں کہ تمہیں مسلمانوں کا ریزرویشن تو نہیں دلایا نہیں دلایا کیونکہ آپ تا خطبر ہو جائیں گے میرے عزیز ارے بھائی رکھ جاؤ بھی دس دس بجنے پانچ منٹ تھے دولے کی بارات کیسا بھی جاتی فکر مت کرو آپ جب سے ایک سنیئے جب سے سیکیورٹی میرے کو دیئے دم دم ہو گیا دم ہو چکا اور ان کی موجودگی میں بھی میرے گھر پہ فتر پھیکتے میرے دیوان موڈی جی آپ نے چمچوں کو بولی کہ جب پانچ مرتبہ گھر پہ حملہ کریں گے تو میرے کو ایک فون کر دو میں رہت ہو جب فتر پھیک ارے ہماری موجودگی میں پھیکو نا یہ کون سے باکڑے پہلوان ہیں جو ہم نہیں رہتے پھتر پھیک کے چلے جاتے پیارے جب لیلہ ہوگی تو آؤ پورے مجنو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس کا شیشہ ٹوٹتا ہے کس کا شیشہ ٹوٹے گارے تمہارا شیشہ بلکل لازوک ہے یاد رکھو تمہاری گولیاں میرے حوصل اور عظم کو کم نہیں کر سکیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے یاد یاد رکھئے آپ میری اس بات کو جب تک آپ اپنا نیتہ نہیں پیدا کریں گے آپ کی تکالی دور نہیں ہو سکتی اس سماج میں ہر برادری کا ایک نیتہ ہے اگر کسی کا نیتہ نہیں ہے تو مسلمان وں کر ہیے جیت کر تو آ جاتے مگر ان کی زبانوں پر ان کی پاٹی کا تالہ لگا ہوا میری زدہ ارمہ اور بہنوں مندلس کو مضبوط کریے سہی پتھان اور ان کی ٹیم کا ساتھ دیجئے اور انشاء اللہ ہم یہاں پر بلدیہ کا چناؤ لڑیں گے ہر جگہ پر لڑیں گے اور مومرا کے جو موجودہ ایمیلے ان سے کہہ رہا ہوں کہ اب تم تیار ہو جاؤ اب کوئی کفن چور بے ایمان کو ٹکٹ نہیں ملے گا اب ایک شیر کو ٹکٹ ملے گا اور وہ تم سے مقابلہ کرے گا مومرا کی امان کے انصاف کے لیے انصاف ملنا چاہئے یہ آپ کا حق ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمت نکال نکلے سبسکراب کریں مومبائی ٹیوی میں آج رہا ہوں ایک نیوز کے ساتھ